پاکستان میں تیونات غیر ملکی سفارتکاروں کی جانب سے اپنے ملکوں سے کسٹم اور ڈیوٹی فری لگجری گاڑیاں درامت کر کے پاکستانیوں کو فروغ کرنے کے سکینڈل کا انکشاف ہوا ہے جس سے قومی خزانے کو عربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ایف بی آر یعنی فیڈل بورڈ آف ریونیو نے انکشاف کیا ہے کہ غیر ملکی سفارتکار پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی ادائیگی کے استثناء کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیوٹی فری لگجری گاڑیاں برامت کر کے پاکستانیوں کو فروغ کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو عربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ایف بی آر نے یہ معاملہ وزارت خارجہ کے سامنے اٹھایا ہے اور درخواست کی ہے کہ تمام غیر ملکی سفارت خانوں کو بتایا جائے کہ وہ مستقبل میں صرف ایک مقررت آداد میں ہی لگجری گاڑیاں اپنے استعمال کے لیے پاکستان درامت کر سکیں گے ایف بی آر کے چیئرمنٹ شبر زیدی نے وزارت خارجہ کو اگاہ کیا کہ کچھ سفارتی میشنز اور سفارت خان نے اپنی ضرورت سے زائد گاڑیاں درامت کر کے ڈیوٹی فری سہولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں انہوں نے وزارت پر زور دیا کہ سفارت خانوں سفارتی میشنز اور معزز عراقین کے لیے گاڑیوں کی ڈیوٹی فری درامت کے موجودہ طریقہ کار پر نظر ثانی کی جائے کیونکہ ایسی درامت کی گئی سینکڑوں گاڑیوں کے اصل مالکان پاکستانی نکلے ہیں شبر زیدی کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کے نوٹس میں بات آئی ہے کہ گاڑیاں استعمال کے لیے غیر مجاز افراد کو دی گئی اور کچھ عرصے بعد انہیں فروغ کر دیا گیا واضح رہ کے غیر ملکی سفیروں اور مختلف مالک کے فوجی عدداران کو درامتی جوٹی سے استثناء حاصل ہوتا ہے اور جو وہ گاڑی درامت کرتے ہیں اس پر تین سال تک سفارتی ریجسٹریشن نمبر استعمال ہوتا ہے چونکہ تین سال سے پرانی گاڑیوں پر درامتی جوٹی آئید نہیں ہوتی لہذا اس عرصے کے بعد گاڑیوں ان کے اصل مالکان یعنی پاکستانیوں کے نام منتقل کر دی جاتی ہیں مثال کے طور پر لیکسس ایس یو وی کی قیمت ایک کروڑ پہ ہے اور اگر کوئی پاکستانی اسے درامت کرے گا تو اسے تین کروڑ پہ ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی لیکن یہ رقم اس صورت بچائی جا سکتی ہے جب گاڑی ایسا شخص درامت کرے جسے درامتی ڈیوٹی سے استثناء حاصل ہو اس طریقہ کار میں درامت کنندہ یعنی غیر ملکی سفیر یا ملٹری اتاشی کو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے جبکہ گاڑی کے مالک پاکستانی کو مارکٹ کی قیمت سے سستی گاڑی مل جاتی ہے مثال لیکسس کی قیمت چار کروڑ پہ بنتی ہے لیکن اس گھپلے سے پاکستانی مالک کو وہ ڈیوٹی سے دو کروڑ پہ میں مل جاتی ہے اس دھوکہ دہی کے تحت درامت کی جانے والی گاڑیوں میں لیمبرگینی، کیمرو، ہمیرز، نسان، جی ٹی آرز، رولز رائس، لیکسس، بینٹلے، پورشے اور بینڈ وی گاڑیاں شامل ہیں آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا